کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم انسانوں کی باڈی چمکتی ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ہیمن باڈی میں ہڈیاں دو سو چھینے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں ساتھ ہی ساتھ کیا آپ کو پتا ہے کہ گالوں میں لیمپل جو ہیں وہ مسلس ڈس فنکشن کی وجہ سے آتے ہیں اور صبح کے وقت ہم سب کی ہائٹ کچھ انچز بڑھ جاتی ہے اور تو اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم خود کو گدگدی کیوں نہیں کر پاتے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو آپ نے اکثر دوسرے کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یار آج تو آپ بہت گلو کر رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور تو اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ہیمن باڈی اصل میں چمکتی ہے یعنی ہیمن باڈی لائٹ کو امٹ کرتی ہے جی ہاں یہ بالکل سچ ہے کچھ عرصہ پہلے ہوئی تحقیقات کے مطابق پتا چلا ہے کہ ہیمن باڈی اصل میں لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے لیکن اس لائٹ کی انٹینسٹی ہیمن آئی سے دکھنے والی لائٹ سے ہزار گناہ لو ہوتی ہے اس لیے یہ لائٹ نیکڈ آئی سے دکھائی نہیں دیتی سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ یہ لائٹ باڈی کے اندر ہونے والے لگاتار کیمیکل ریاکشنز سے ہی نکلتی ہے یہ لائٹ لوگوں کے چہروں پر زیادہ ویزیبل ہوتی ہے اور یہ لائٹ ان کے چہروں پر گلو کی صورت میں نظر آتی ہے ہم پورا دن بغیر کسی اویرنیس کے آنکھ پلکوں کو جبکاتے رہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری پلکوں کا ہماری ہیلت سے بہت زیادہ کنیکشن ہوتا ہے پلکوں کو جبکانے سے آنکھوں کو آرام ملتا ہے جس کی وجہ سے الٹی میٹلی برین بہت کام رہتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم پورے دن میں اپنی پلکوں کو انفائنائٹ باہر جبکاتے ہیں جیسے ایک نارمل انسان ایک منٹ میں پندرہ سے سترہ بار بلنگ کرتا ہے یعنی اپنی پلکوں کو جبکاتا ہے اور تو اور اس انفائنائٹ جبکانے سے انسان کی آنکھیں ایوریج ایک دن میں پندرہ سے بیس منٹ بند رہتی ہیں آپ نے سکول میں آج تک یہی پڑھ ہوگا کہ انسانی باڈی میں انسانی جسم میں ٹوٹل دو سو چھے بونز ہوتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بیبی کی پدائش ہوتی ہے تو اس کے جسم کے اندر ٹوٹل تین سو ہڈیاں ہوتی ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر اڈلٹ کے اندر دو سو چھے بونز یعنی دو سو چھے ہڈیاں کیسے ہوتی ہیں اصل میں دوستو بچے جیسے جیسے بڑے ہونے لگتے ہیں ان کی کچھ بونز آپس میں جڑ کر ایک ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے دیرے دیرے آہستہ آہستہ ایک اڈلٹ میں تین سو بونز سے کم ہو کر دو سو چھے بونز رہ جاتی ہیں جب ہم کسی کو گدگدی کرتے ہیں تو سامنے والے انسان کا اس پر بہت اثر ہوتا ہے اس کی دوسری طرف جب ہم اپنے آپ کو گدگدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ فیل بھی نہیں ہوتی کہ آپ کو پتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اصل میں دوستو جب ہم اپنے آپ کو گدگدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے برین کو اس کی معلومات پہلے سے معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ سے برین کے سیربیلیم کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اس طرح کی گدگدی سے جسم کو کیسا محسوس ہوگا اس لیے جب آپ خود گدگدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو فیل نہیں ہوتی ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک طرح نہ بیٹھ کر کام کرنے یا پڑھنے سے آپ کی میموری پر بہت برا اثر پڑتا ہے جی ہاں یہ سچ ہے دوستو ایک ریسرچ کے مطابق جب آپ جھک کر بیٹھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو بری یادیں یاد آتی ہیں اور جب آپ اپنی کمر سیدھی کر کے اوپر کی طرف نظر کر کے کام کرتے ہو تو آپ کو پوزیٹیویٹی ملتی ہے اور اچھی یادیں یاد آتی ہیں دوستو ایک ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہوتی ہیں اور ہر انگلی کے اپنے اپنا نام ہوتا ہے بلکل اسی طرح ہر انگلی کی اپنی ایک امپورٹنس بھی ہوتی ہے لیکن کہ آپ کو پتا ہے کہ ہاتھوں کی پانچوں انگلیوں میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہم انگلی پنکی فنگر ہوتی ہے یعنی سب سے چھوٹی انگلی دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آپ کے ہاتھ کی سبھی انگلیاں اسی پنکی فنگر کی وجہ سے صحیح طرح سے کام کر سکتی ہیں جی ہاں پنکی فنگر یعنی سب سے چھوٹی انگلی کہنے کو تو یہ سب سے چھوٹی انگلی ہے لیکن یہ ایک ہاتھ کے لیے کتنی اہم ہے اس کے بغیر آپ کا ہاتھ صحیح طرح سے کام نہیں کر پات ہینڈ سپیشلسٹ ڈاکٹر کے مطابق اگر آپ اپنے ہاتھ کی پنکی فنگر کو کھو دیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کی طاقت 50% کم ہو جاتی ہے دوستو انسان کو کوئی بھی فیزیکل چوٹ لگتی ہے تو وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن کوئی بھی حصہ کٹنے یا الگ ہو جانے کے بعد دوبارہ سے واپس گروہ نہیں کرتا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لیور ہماری باڈی کا اقل ہوتا ہے ایک ایسا حصہ ہے جو کٹنے کے بعد واپس سے گروہ ہو جاتا ہے ریسرچر سے پتا چلا ہے کہ ہیومن لیور کا 25% حصہ کٹنے کے بعد ایک مہینے کے اندر اندر لیور پھر سے گروہ ہو جاتا ہے دوستو ہاتھ ہیومن باڈی کا بہت امپورٹن حصہ ہوتا ہے ہمیں جو بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہاتھ اور اس کی انگلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری انگلیوں میں کوئی بھی مسلس نہیں ہوتا جی ہاں دوستو انگلیوں میں کوئی مسلس نہیں ہوتا اصل میں ہماری اتھیلیوں کی مسلس انگلیوں میں ٹینڈنڈ اور بونز کی وجہ سے جڑی ہوتی ہیں اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بہت سے کام کر پاتے ہیں دوستو جب بھی تیز بھوک لگی ہوتی ہے تو ہمارے جسم سے عجیب عجیب قسم کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں اس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آوازیں اصل میں کیوں آتی ہیں اور اسے کیا کہا جاتا ہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو اس طرح کی آوازوں کو بورک بورک مس کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ آوازیں ہمارے انٹسٹائن میں گیسز اور فلیوڈ کی وجہ سے آتی ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ زیادہ تھنڈ ہوتی ہے سردی ہوتی ہے اس علاقے کے لوگوں کا رنگ زیادہ سفید ہوتا ہے یعنی وائٹ ہوتا ہے اور جہاں گرمی اور دوپ زیادہ ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کا رنگ ڈارک ہوتا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اصل میں دوستو جس ایریا میں زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں کے لوگوں میں میلہ مائن نام کا ایک ایسٹ پایا جاتا ہے جو ان لوگوں کو دوپ کی یوبی ریز سے بچانے میں مدد دیتا ہے اور اس طرح یہ ایسا ان کو دوپ کی شواؤں سے بچاتا ہے تو دیکھا ناظرین کس طرح سے قدرت اور یہ رنگ ہمیں اس قدرت کے خطرناک پہلوں سے بچاتے ہیں تو ناظرین لائک کریں میری اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اور میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ